موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج ہم دن کے اسٹوڈیوز میں جمع ہوئے ہیں اپنے مسیحی بھائیوں کا ایک مذہبی پہوار سیلیبریٹ کرنے جسے کہا جاتا ہے ایسٹر اور آج ایسٹر کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اس پیڈیوز میں موجود ہیں ریورن شاہد انور صاحب محترم پروفیسر ایس ایل ڈالس صاحب اور ہمارے ایک بڑے نوجوان میزیشن رائٹر کمپوزر راکی دلاور صاحب آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں ایسٹر کا تہوار اور میں درخواست کروں گا ریورن شاہد انور صاحب سے کہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ایسٹر کا حوالہ کیا ہے اور یہ تہوار کس طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور ہمارے مسیح بھائیوں کی زندگی میں اس کا کیا مقام ہے ایسٹر کے بغیر تو مسیحیت ہے ہی نہیں گیا اور ایسٹر ہی مین ہمارا ایمان کا جوز ہے کہ کرائیس ریزن فرن بڑیٹ اور اس سے کی سیلیبریٹن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہفتے پہلے پام سنڈے سے ہوتی ہے جب کرائیس کا ایک شاہنہ دات لے کے ہم یادگیری کرتے ہیں اور اس وقت ہولی ویک چلتا ہے اور ہولی ویک میں ہولی تھرزے میں خاص ہماری سیلیبریٹن ہوتی ہے جس میں ہم ہولی کبینس سرف کرتے ہیں اور اس کی یادگیری میں یہ خوبصورت عبادت کی جاتی ہے لوگ آتے ہیں اور پام سنڈے کے بہت پروسیشن نکالتے ہیں یادگیری جیسے کہ بہت سار ملکوں میں اس کی بڑی عبادت کی ہے شاہر کراچی میں ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا بہت اس سے اور لوگوں کے ایک جوش تھا اور بہت سارے لوگ دیکھ رہے تھے تو اچھا لگتا ہے کہ لوگ اس یادگیری کو ہم کرتے ہیں اور پھر سی طرح گوڈ فریڈے کے بہت بڑی عبادت ہو جیس میں ہم کرائیس کے سیون ورڈز آف کراس اس پہ ہم کلام سنتے ہیں اور پھر سنڈائز سرویس پہ کینڈلیس پروسیشن ہوتا ہے اس میں دو پروسیشن ہوتے ہیں ایک پام سنڈے کا اور اس کے بعد دوسرا سنڈائز کا تو اس میں میری کینڈلیسی لیوز کرتے ہیں کہ کرائیس ایز لائٹ آز ورڈ تو ہم اس کو لے کے جاتے ہیں کہ لائٹ ہم نے دوسروں کو دینی جہاں دے رہا ہے وہاں لائٹ دینی ہے تو یہ ایک ایسا پروسیشن ہوتا ہے جس میں لوگ آتے ہیں اور یہ بلیس فل ہوتا ہے ہم سب کے لئے بہت زیادہ پروفیسر ڈیلس صاحب آپ کا تو نوجوانوں سے بڑا رابطہ رہتا ہے آپ انگریزی کے انگریزی کے آپ یونیورسٹری میں ماشاء اللہ ہر آف دیپارٹمنٹ ہیں انگریزی کے کہ آج کل ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں اپنی ان روایات کا اپنی ان اقدار کا کتنا احساس ہے اور کتنی خوشی کے ساتھ وہ یہ ریلیجیس سیرمنیز جو ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کے مقصد کو سمجھتے ہیں بلکل بہت جاندار سوال کیا آپ نے آج کل کی جو سیلیبریشنز ہیں وہ آل آور دی کمیونٹیز ہیں جیسے اب آپ عید کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے کرسٹینز بھی بھرپور انداز میں ملے گئے چونکہ دوستیاں ہیں بھائی چارگی ہے پیار ہے محبت ہے چونکہ ایک ساتھ رہتے ہیں گھروں میں آنا جانا ملنا ملانا دابتوں میں شادیوں اسی طرح سے یہ جو ریلیجیس ایکٹیوٹیز ہیں اور ریلیجیس سرمنیز ہیں ان میں بھی مل بانٹ کر جیسے کرسٹمس ہوتا ہے تو کرسٹمس کےکس جاتے ہیں اید ہوتی ہے تو اید کے تہوار کی جو ہے مٹھائی آتی ہے اور جس طرح سے گھروں میں بنتا ہے شیئر کرتے ہیں رہتے ساتھ ہیں چونکہ ساتھ بہت ساری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اسی طرح سے کرسٹمس اور اس پتایا ہے کہ جی وہ چار ویک تک کرکت اس کو نہیں کھیلنی چاہیئے اور اس چار ویک کا مطلب ہے کہ جو انگلینڈ ٹور ہمارا بھی جارہا ہے اس کا جو ایک ٹی ٹوئنٹی ہے اور پانچ جو اوڈی آئیز ہے اس میں شدا پارٹسپیٹ نہیں کرے گا اور انشاءاللہ ہوفولی جس طرح ڈاکٹرز نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ چار ویک یہ کہ ایک مہینے تک وہ بہتر ہو جائے گا اور اس قابل ہو جائے گا کہ جی وہ کرکٹ کھیل سکے تو انشاءاللہ کیونکہ ہمارے پاس ورلڈ کپ کی جو انسی لائن ہے کیونکہ جہاں ہم پلیئرز کو اپنے ڈال تھٹھتے ہیں وہ تقریباً پانچ سے ابھی بھی پانچ اور چھے ویک کے درمیان ہے تو انشاءاللہ ہوفولی کہ اس دن تک ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور یہ ہمارا بڑا کی پلیئر ہے تو واپس ہی آجے گا ٹیم میں تو میں نے کہا کہ میں آپ کو انفرمیشن دے دوں اس چیز کی کہ کہیں آپ کو ادھر ادھر سے بات پتا چلے تو میں نے کہا کہ میں آپ کو خدا کے اس چیز کا بتا دوں گے کہ یہ سوٹ کے حال ہے تینکیو 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 چیف سیلیکٹر انزواملہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے باگستان پوری کے ٹیم کی تیاریاں جاری ہیں دورہ انگلیند کے لیے پانچ ایک روزہ میچز ایک ٹی ٹونٹی میچ اور ان کے بعد ورلڈ کپ کا آغاز کرنا ہے باگستان تیاریاں جاری ہیں نیشنل خدافی سٹیڈیوم لاہور میں کومی ٹیم اپنی تیاریوں میں مصروف ہے چیف سیلیکٹر انزواملہ چیف سیلیکٹر انزواملہ چیف سیلیکٹر کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے یہ تھی پی ٹی وی تازل ترین مزید باقبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے ایک بہت بڑا تیوار ہے عید قیامت المسیح مسیح کے جی اٹھنے کی عید جس طرح پازی صاحب نے بات کی اس کے بنا تو ہمارا ایمان ادھورہ ہے اگر ہم ایک بات پر یقین نہیں رکھتے اور اس بڑے کام کی بڑی بات کی جتنی خوشیاں منائے وہ کم ہیں اور چونکہ میرا تعلق میوزک سے ہے اور میں ورشپر ہوں عرصے سے میوزک کر رہا ہوں اور ان دنوں میں جو سٹوڈیوز میں ہمارے گہمہ گہمی اور سیم لائٹ کرسنس جس طرح ہم کرسنس سیلیبیٹ کرتے ہیں یہ اس سے کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے تیوار ہے جس طرح مسیح کی پیدائش بہت عجیب تھی اس طرح اس کا عجیب اٹھنا اس سے زیادہ عجیب ہے تو اس کی تو خوشیہ ہم جتنی منائے مقام ہیں اور خدا ان کا شکر ہے کہ ہم اپنے اس پیارے ملک پاکستان میں بھرپور آزادی کے ساتھ اس کو سیلیبیٹ کرتے ہیں اور ہمارے چرچز میں میں خاص اپنے لیڈرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی فورسز کا جو اتنا پروٹیکٹ کرتی ہیں ہمیں اور ہمارے چرچز میں ہم بہت آزادی کے ساتھ جتنا شکریہ ادا کریں خدا کا اور اپنے ملک پاکستان کا بہت ہی کام ہے اچھا سیکیورٹی سسٹم اصل میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف ممالک میں مسیحی لوگ جو ہیں وہ بستے ہیں مسلمان بھی اسی طرح بستے ہیں دوسری ریلیجنز کے لوگ بھی بستے ہیں سب اپنی اپنی سیلیبریشنز کرتے ہیں مثلا عید کا تہبار ہے تو وہ عرب دنیا میں بھی منایا جاتا ہے یورپ میں بھی منایا جاتا ہے پاکستان میں بھی منایا جاتا ہے لیکن جو ہماری تریڈیشنز ہیں جو ہماری روایات ہیں اس پہ ایک پاکستانی رنگ جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے تو اسی طرح جب ہم ایسٹر کا تہباریاں مناتے ہیں تو یہاں پہ جو لوگ پاکستان میں شروع سے بس رہے ہیں ان کی کیا ایسی خاص رسومات ہوتی ہیں خاص ایسی تریڈیشنز ہیں جو ایک نیا رنگ دنیا سے ذرا مختلف ایک رنگینی تیدا کرتی ہیں ان سیلیبریشنز میں ایک بات بڑی اچھی میں اسی کہتا ہوں اسٹر کی جو سیلیبریشن ہے وہ تمام دنیا میں میں دیکھتا ہوں زارہ مختلف نہیں ہیں مصلہ کہ ہم لوگ اسٹر ایگز دے رہے ہیں تو اس ایگز کا مطلب یہ ہے کہ نئی زندگی کا وہ ہے اور ہم کہتے ہیں ہمیں نئی زندگی کے طرف بھڑھ رہے ہیں اور اسٹر بھڑھ نہیں دے رہے ہیں تو یہ بہار کے موسم میں ایک اید آتی ہے تو ایک نئی ہم ٹہرے ہیں کہ اپنے آپ کو نیا بنانا ہے اور خدا ہم نے کلامیں پڑھتے ہیں کہ کہا بڑھو بھرو اور معمور کرو اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرنے کی بات کر رہے ہیں ہارویسٹنگ چیز ہے نا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید شکل الگ ہے لیکن وہ ٹریڈیشن وہی ہیں اگر ایک وہ دے رہے ہیں تو ایک کا مطلب نئی زندگی ہے نئی پیدائش ہے اور اس طرح مدہریں تو ہارویسٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑھائیں اور وہ کریں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلیس فل ہے مقصری ہے اور جب لوگ ایک دوستوں کو ملتے ہیں گیو فرس چین کرتے ہیں تو یہ وہ محبت کے ایک باؤنڈنگ زارہ بنتی ہے اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں جیسے سر ڈینیس کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہوتے ہیں وہ خود کہیں گے پیسہ ہمارے گھر میں اس سے اگمی آیا ہے تو یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ اس بات کو مس کرتے ہیں اور پھر وہ ایک اچھا لگتے ہیں دلہ صاحب یہ میں نے بیرون مل قیام کے دوران دیکھا کہ بچے they enjoy یہ جو ایسٹر بنی اور ایسٹر ایکس کا چھوٹی چھوٹی خوبصورتی باسکٹ لے کے وہ گھوم رہے ہیں اور ڈونٹ رہے ہیں پیارے پیارے بچے رنگ برنگے کپڑوں میں تو بچوں کو پیسے بھی ملتے ہیں کھانے پینے بچے آزاد ہیں ادھر چلے گے ادھر چلے گے فکرے کھام ہوتی ہیں اور پھر ریلیٹیوز بھی جو آتے ہیں ان کا فوکس بھی بچوں پر ہوتا ہے بچوں کا فوکس ان پر ہوتا ہے تو اس طرح سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج بچوں کا دن جو ہے وہ دوسرے دنوں سے ذرا مختلف ہے آج کے دن کی سیلیبریشنز آج کے دن کی خوشیاں کیونکہ ہر دن جو ہے وہ خوشیاں لے کر آتا ہے لیکن بچوں کو پٹیکلرلی وہ دن جو دو تین دن ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ خوشیوں والے اور وہ زیادہ سیلیبریشنز والے لگتے ہیں اور اسی سے گہمہ گہمی بھی ہوتی ہے اس کے بعد تو پھر بیکٹو پویلین سب اپنے اپنے گھروں میں لیکن بیسیکلی اس دن سے پہلے کے جو چار پانچ دن ہوتے ہیں جیسے کرسیمس ہے تو ٹونٹیت سے سارڈ ہو جاتا ہے اور ایسٹر اس آلویز انڈیس سپرنگ سیزن سہی سہی دنیا بھر میں پچیس دسمبر کرسیمس بھی ہے اسی طرح سے ایک ہی دن آپ کو اپنے بچپن کا جو وہ منظر تھا کیا ہوتا تھا اور کوئی فرق محسوس ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ جو ہم نے بچپن میں کیا وہ ہمارے بچے مس کر رہے ہیں اچھا وہ کیا تھا وہ محول نہیں رہا وہ ذرا اتنی آزادیاں نہیں اس کی منظر کشی کیجئے اس طرح سے کہ پاپولیشن بڑھ گئی ہے کھیل کود کے لیے جگہیں کم پڑ گئی ہیں اور پھر رشتہ داروں میں بھی جو ہے وہ دوریاں اس انداز کی ہیں کہ پاپولیشن کی وجہ سے اب کنجسٹرڈ ہو گیا تو وہ دوسرے علاقے میں چلے گئے ورنہ ایک ساتھ ہوا کرتے تھے تو وہ جو قربت اس وقت ہوتی تھی ساتھ رہنے کی وہ اب مس کر رہے ہیں ہمارے بچے آپ کا بچپن کراچی کے کس علاقے میں دوریا نورسن زبان نورسن زبان it's a wonderful place اور میں اقترد بچوں کو جب پڑھاتا ہوں I always tell them کراچی used to be a wonderful place کوئی ایسا پھل نہیں سوائے یہ orange کے مالٹیک میں کہتا سارے پیڑ یہاں لگے ہوئے تھے اور ہم نے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بغیر خریدے کھائی ہیں اب جیسے last Sunday جو ہے وہ چیز ہمائے چلی ایسے ہی ہوتا تھا وہ پھل زمین پر گرے ہوئے ہوتے تھے اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا دوپیر کے وقت جب لوگ سکولوں چیز گھروں کی طرف ایک ہوتا تھا جامن بھی اس طرح سے اور ہم تو بکتہ نیچے جو ہے وہ چادر بچھاتے تھے اور اوپر جا کے ہلاتے تھے تاکہ وہ چونکہ اس وقت کچھی ہوتی تھی فٹپات کچھ ہوتی تھی اور ہر گھر میں پیڑ لگوئے تھے اور کیا مٹھانس ہوتی تھی ان پھلوں کی اچھا جن گھر میں بھی چڑھیں تو انہوں نے کہنا بیٹا ہمارے لئے بھی اتار دینا گھر بھی ان کا ہی ہے اتنی وہ تو محبت ہوتی تھی اور اتنی جو ہے وہ کوئی ڈر خوف بھی نہیں ہوتا تھا اور بہت شاندار بچپن جو ہے ہمارا گھتا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا وہ نہیں رہا کیونکہ حالات اب اس طرح کے نہیں رہے اور چونکہ وہ پاپولیشن بڑھ گئی ہے پاپولیشن بڑھنے سے جو ہے وہ روپی آپ کا بچپن تو اتنا پرانا نہیں ہے جب آپ ان کے بچپن کی کہانی سنتے ہیں تو آپ کو اپنا بچپن اور ایسٹر کا تہوار اس بچپن میں کتنا مختلف لگتا ہے بہت زیادہ نہیں سیر آلموسٹ قریب قریب ہے بلکل اچھی طرح سے جس طرح سے انہوں نے بات کی میں ان کی بات کو بڑھاتا ہوں اید کوئی بھی ایدانے والی ہوتی تھی تو اس سے پہلے ہم اپنے پرنٹس سے ضد کر کے کپڑے شوز جو ہر اید تہوار پر بچے ایک بچے کا معمول ہوتا ہے کہ وہ اید سے پہلے ضد کر کے وہ ساری چیزیں لینی اور اس کو پھر انفیکٹ جب چیزیں آ رہتی تھی تو پھر اس دوران کوئی بھی رشتہ دار گھر پر آ رہا تو پھر اس کو وہ ڈبے کھول کھول کے اپنے کپلے لال آ کے دکھانا تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بچپن میں ہم نے کی جس طرح سے انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں ٹیکنالوجی جو ہماری ہے خاص میڈیا ہم نے اتنا انگیج کر دیا ہم نے انگیج کر دیا دو لوگ بھی بیٹھے ہیں تو وہ بھی بیزنی ہیں اپنے موبائل کے ساتھ ٹیپ کے ساتھ تو یہ چیز بس لیک کرتے ہیں کہ وہ ہم نے جو کیا ہمارے بچے وہ نہیں کر پا رہے سوائی سوائی گرون میں میں آپ کی طرف آنگا یہ بڑا اچھتا پائنٹ انہوں نے اٹھایا کہ لوگ اتنے انگیج ہو گئے ٹیکنالوجی کے اندر اچھا آپ کا جو کام ہے اس کی تو بنیاد ہے کمینکیشن and you require full focus full attention from your audience تو اس point of view سے آپ کو کوئی تبدیلی محسوس ہوتی ہے پرانے دور میں اور اب کے دور میں کہ لوگوں کا focus جو ہے in journal وہ کتنا ہے کسی بات کو سننے کے لیے اس کو فالو کرنے کے لیے کتنی دلچسپی ان کے اندر اپائی جاتی ہے راکس صاحب یہ بات ہماری چیننگ دیں گے اگر آج ہم روایتی پریچنگ کی بات کریں تو لوگ اس پہ نہیں آئیں گے اور کیونکہ ہماری لینڈ سیزن کے بعد روزوں کے بعد ہماری فیست آتی ہے تو ہماری لیے بہت چیننگ ہوتا ہے کہ لوگوں کو روزے کے بارے میں بتائیں اور پھر ہمارے روزے کا ایک خاص تھیم ہوتا ہے کہ ہم نے جو میل سکپ کر رہے ہیں یہ آپ نے اچھی بات بتائی and I would like to learn کہ یہ روزے کے حوالے سے میں اچھی طرح بات کریں ملک بہتا ہے ہم جو کھانے جو سکپ کر رہے ہیں ہمارے ایک شام سے سلام تو روزہ ہمارا تو جو سکپ کیا آپ کا وہ ہے نا وہ بہار آنا چاہئے کیونکہ اس کی تشریح یہ ہے کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے تو جو میں روٹی چھوڑ رہا ہوں تو وہ ایسے نہیں کوئی کھولنے اور رکھنے اور کھولنے میں سارے ستم ہو جائے تو ایسے کوئی اتمام نہیں ہے تو یہ اور یہ ریکارڈ ہے دنیا میں سب سزارہ چاریٹی لینڈ سیزن میں ہوتی ہے اور یہ سیزن کب سے کب تک ہے یہ ملک بھی 40 days کا لینڈ ہوتا ہے سنڈے اس پر کہتے 46 دے ہوتے ہیں بیفور اسٹر اور یہ ہمارے اسٹر کی تلپیشن ہے وہ ہے کہ پچیس مارچ کے بعد جب فول مون ہوگا اس کا نیکس سنڈے جو انا اسٹر ہوتا ہے یہ مون سے کیونکہ ایڈے فسا سے یہ وہاں ہی ماری سیلبریشن ہے جو اس کی ڈیٹ چینج ہوتی ہے اور میرے خیال میں ویسٹ اور ایسٹ میں بھی فرق ہوتا ہے نو نو سب یہ اس میں فکس ہے وہ ایڈے فسا کا روک صاحب وہ ایک ہی پیریڈ ہے اس کا تو اس پہ چاند کا ساب سے کلکوشن کرتے جاتی ہے تو جیسی فیسٹ منائی جاتی ہے اس کے فوراں یہ نیکس سنڈے جو ہمارا میں پھر کہنا پچیس مارچ کے بات جب بھی پورا چاند آئے گا نیکس سنڈے اس طرح ہوگا تو اس کی کلکوشن کی جاتی ہے اور فرس جمارا جو جو لینڈ ہے وہ وینیس دی کہتے ہیں اس کو ایش وینیس دی کہتے ہیں اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں یہ دنیا بھر میں ایک روکوڈڈ ہے کہ سب سے ہمارے ملک میں چلاب آیا تو ہمارے رائٹر ہائیڈن پڑی لکھا where is the red cross بتایا جاتا ہے اس کے بعد لوگوں کے لئے چیلنج ہو گیا تھا اور میں سوچتا ہوں میں بھی ممیس ہوتا کہ ہم نے اپنے چورس سے بھی لوگوں کو کٹھا کیا اور ہم جا کر دو کیمپ لگا کہ ہیں وہاں پر تو میں بولتا ہوں کہ یہ واقعے میں ہمیں اس بات کو محسوس کرنا چاہی کر کے تو کیا ہماری خدمت ہے ہمارے ہاں انسٹیٹوشنل لیولز پر یونیورسٹری میں کالوجز میں آپ دیکھتے ہیں کہ چیرٹی کے حوالے سے ہماری جو کرسٹین کمیونٹی کی یوت ہے وہ کتنی ایکٹیف ہے اور کوئی اس طرح کے پروگرام سے وہ ارینج کیے جاتے ہیں بلکل خاص طور پر جو ہمارے یونیورسٹری اور کالوجز کی جو بات کرتے ہیں تو اس طرح سے بہت اچھے لیول پر چیرٹی کٹھی ہوتی ہے اور پھر جہاں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پنچھایا جاتا ہے it's a good step اور سٹوڈنٹس میں جب سٹوڈنٹ لیول پر چھوٹی عمر میں ہی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر جذبہ وہ جہاں وہ کیری کرتے ہیں it's all their life جس سے پاس ہم نے بتایا کہ روزوں کے دنوں میں جو ہمارے 40 روزے ہوتے ہیں ان جنوں میں دنیا بھر میں ہر طرف آپ دیکھنے آپ کو چیرٹی نظر آئی گی راکی آپ کا تو بریڈن بٹر میوزک ہے لیکن چیرٹی کے پانچ اف یو سے کیا میوزک کو کبھی آپ نے استعمال کیا اور اس کو اس پرپس کے لیے بھی کہ لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ پہنچے کوئی پروگرم ذرینج کیے اس کی انکم جائے وہ ڈونیٹ کی یا چیرٹی میں یوز کی زیادر کافی پروگرمز کی ہیں اس طرح سے اور میں ہمیشہ اپنے آپ کو اویلیبر رکھتا ہوں اس چیز کے لیے ان فیکٹ میں آج پی ٹی بی پہ یہ کہنا بھی چاہتا ہوں کہ اگر میوزک کے حوالے سے کوئی بھی سیکھنا چاہے میں نے آج تک اس کو چارج نہیں کیا کوئی بھی اگر میوزک سیکھنا چاہتا ہے یا آپ اپنا میوزک ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں میں آپ کے لیے سانگ لکھوں کمپوز کروں ریکارڈ کروں تو آئیل ڈو بیڈاوٹ اینی چارجز تو یہ بہت بڑی چارجز یہ آپ کی جو ریلیجیس تقریبات ہوتی ہیں سرویسز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں بھی بارال میوزک کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے تو وہ کیا ایکٹیویٹیز آپ کی رہتے ہیں سر ایکچلی ہماری عبادت میں ورشپ کے بینہ تو عبادت بہت مین اس کا ایکچلی پارٹ ہے ورشپ ہمارے ایمان کے مطابق خداون کا تک جو لگتا ہے وہ ورشپ سے ہی لگتا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم کلام سنیں خداون کی آواز سنیں اس سے پہلے ہم ورشپ کرتے ہیں اور بہت مین پارٹ ہے یہ ہماری عبادت کا ورشپ تو اس کے بینہ تو عبادت ہی عدوری ہے ہم دوستان ہے بہت ہی ان لوگوں کو شاید ورشپ کا مطلب ہم دوستان ریورن صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے کراچی اتنا بڑا شہر ہے اتنی پوپلیشن ہے تو ایسٹر کا جیسے موقع ہے یا کوئی اور موقع ہے تو سروسز ہوتی ہوں گی مختلف جگہوں پہ تو اندازاً آپ کے خیال میں کتنی جگہوں پہ کراچی میں ہماری کرشن کمیونٹی کے لوگ جمع ہوتے ہوں گے اور ان کے ان کی اسیمبلیز ہوتی ہوں گی شہر میں بڑے چچیز تو چرچ پاکستان کا کتلکس میں بڑے ہیں صدر کے اندر جو مین چرچز ہیں وہ چھے آتے ہیں اور چرچز بڑے بہت ہیں میں دیکھ رہا تھا ایک چرچ اس کی بتائیے میمبرشپ فور تھاؤزن سا پلس ہے تو اندازہ لگائیں کہ ان کی میمبرشپ نہیں تو ان کی پبلک ہوگی لیکن میں بلتا ہوں کہ جیسے گوڈ پیڈے اس پہ میں سنڈر بکس کی بات کر رہے ہیں پانچ زار لوگ کٹھے تھے اور ہم نے ایس ایم ڈی دو لگائے کیونکہ ایک جگہ نظر نیاز کرتے ہیں تو ان کو لوگوں کو دکھانے کے لیے تین پہ تین کے ایس ایم ڈی لگائیں گی تاکہ لوگ دیکھ سکیں وہ کر سکیں اس طرح اس طرح یہ ہے کہ لوگ دیکھ سکیں جیسے آپ کہیں ٹیکنالوجی ہم بھی یوز کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اٹریک کریں تاکہ کیونکہ آپ کو بتا ہے ہر دس منٹ کے بعد لوگوں کی سننے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور اس کو جو بتائیں گا اس سمجھ نہیں پائیں گا تو یہ کیونکہ آپ کو ڈاکٹرینگ باتوں کو بہتر سمجھتے ہیں تو کوشش ہم کر دیں کہ لوگوں کو ایک اور پھر ہر بندہ آج کل گو تھو ہوتا ہے بکس سے بکس نہیں تو نیچ سے ضرور ہوتا ہے اگر ہمیں بات کرنا پارم سنڈے میں روایت کے بات بتاؤں گا لوگ بولیں گا یہ تو پڑھ کے آئے ہوئے اور اس طرح اگر میں بات کروں سنڈائز پہ جی اٹھے صرف جی اٹھے اس کی وہ آج ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی ہمیں اسٹوریکل اور بیکگراؤن بھی ملیں تاکہ وہ جانے کی باتیں اور میں سمجھتا ہوں کہ گھڑ فریڈے بھی ہم نے ان کو بتایا اس کی پیچھے ہسٹوریکل بیکگراؤن تھا میں نے ناس کے ایک رسول جی جو دھیرہ چھا گیا اس کی پیچھے کیا وہ تھی اس لیے میں بتاؤں آپ بات کریں ٹیکنالوجی یوز کرنا پڑ پڑ آج 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 کے دن لیکن جب ٹیک ٹوی کی پاکستان میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہم ان تہواروں کو سیلیبیٹ کرتے ہیں ایک آسپیکٹ پروسیشن میں نے بیرون ملک دیکھی ہیں بڑے اچھے پروسیشن بڑے رنگوں کے ساتھ میوزک کے ساتھ نکلتے ہیں اسٹر کے اوپر تو ہمارے ہاں اس طرح ہیں سلسلہ بلکل جیسے پہلے بتایا گیا ہم نے گوڈ فرائیڈے کو پاس صاحب نے لیڈ کیا تھا اور اسی طرح سے اس طرح ہیر کہ کتنی ہمیں ڈائیوڑ سیٹی اور کتنی چیزیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے ایک دوسرے کے ریلیجن کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے اور ایک ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے جب خاص مل کے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں میوزک جو ہے وہ ایک بڑا اہم حصہ ہے تو راکی دلاور صاحب آپ کچھ لے کر آئیں ہمارے لیٹ اس جو میں گیت آپ کو سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ اسٹر پہ ہی میں نے ریلیس کیا ہے یہ سامنے ریٹن اور کمپوز اور سنگ بائی می ماند سو ہی 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 زی اٹھا ہے زی اٹھا ابن خدا ہے زی اٹھا مالک دو جہاں ہے زی اٹھا سی خدا کا موسم بیر گیا آئی رت بہار کی فضا کا موسم بیر گیا آئی رت بہار کی دیکھی ہے ہم نے انتہا دیکھی ہے ہم نے انتہا خدا کے پیار کی خدا کی پیار کی جی اٹھا ہے جی اٹھا ابن خدا ہے جی اٹھا مالک دو جہاں ہے جی اٹھا جی اٹھا ہے جی اٹھا ابن خدا ہے جی اٹھا مالک دو جہاں ہے جی اٹھا ہے جی اٹھا ہے جی اٹھا آپ سب کا بہت شکریہ ناظرین ہمیں جازت چھاتے ہیں جی بہت